السلام علیکم دوستو دوستو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل یوکے برڈز میں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرد سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ سب کو اپنے برڈز دکھاؤں گا جو جون سے میں نے رکھی ہوئے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ادھر سے تو دوستو یہ میں نے ایک البائنو کا پیر رکھا ہے البائنو ریڈائی اور نیچے آ جاتے ہیں تو یہ لٹینو پسناٹا ریڈائی اور ایک فیشر کا پیس پڑا ہوئے یہاں پر ان کی تھوڑی تبیت ٹھیک نہیں ہے انہیں سوڑا سوکڑا لگا گا اس وزے سے ان کی میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں ادھر اور ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر دوستو یہ فینچ کا پیر ہے وائٹ فینچ اور میرے پاس ادھر بھی ایک البائنو کا پیر ہے ریڈائی دوستو ادھر آ جاتے ہیں تو میں نے بھی ادھر یہ فیشر کے پیر ہے وائلٹ کا پیر پڑا ہوئے ادھر ایک اور ایک لٹینو پسناٹا ریڈائی کا پیس پڑا ہوئے ان کی میں نے بھی پیرنگ کرنی ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اب انشاءاللہ ان کی پیرنگ کہہ رہیں گے اور یہ ادھر پار بلو سپریٹ اینو کا میل ہے اور وائلٹ کی سوری البائنو ریڈائی کی فی میل ہے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ریڈائی البائنو ریڈائی کا پیر ہے ماشرہ سے اپسائز چیک کریں ان کا دوستو فیل وقت یہ میرے پاس پیر ہے انشاءاللہ ان سے بریڈ لیں گے اس دفعہ اور جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں گرمی بہت پڑھ رہی ہے جو نیو فینسیر ہیں نیو بھائی ہیں جنہوں نے ابھی ابھی نیا شوک کیا ہے ان کو اتنا نہیں پتا کہ برس کی برس کو کس طرح رکھنا چاہیے تو کچھ بھائی ہیں جنہیں جو برڈ کو کلر بھی نہیں لگاتے برڈ یوں ہی رکھے ہوئے ہیں گرمی کے اندر وہ ہامتے رہتے ہیں تو برڈ کا ہاپنا خطے کی گھنٹی ہے کیونکہ برڈ جب ہامتا ہے تو کھاتا پیتا نہیں ہے جس وقت سے اسے سوکڑ ہو جاتا ہے اور برڈ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے کافی گرمی کی وجہ سے کیونکہ اتنی گرمی پڑی ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہم بھی نہیں کھڑے ہو سکتے جس سے پندہ منٹ ہم باہر کھڑے ہو جائیں دھوپ کے اندر تو ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں تو جن بھائیوں نے ابھی تک کلر نہیں لگایا وہ ابھی تو گرمی ہے فلال تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے برڈ کو کلر لگائیں تاکہ برڈ سکون میں بیٹھا رہے ہام پینا اچھا کھائے گا اس طرح ورنہ برڈ جب ہامتا ہے تو پھر کھاتا نہیں ہے اور اس سے وہ بیمار ہو کے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے بھی کلر لگایا وہاں چلیں آئیں میں آپ کو دکھا تو دوستو ہی میں نے روم کے بیک سائٹ پر کلر لگایا وہاں پہلے روم کے اندر ہوا جاتی ہے پھر روم سے ہو کر کھڑکی میں سے ان کے پاس جاتی ہے ہوا آپ کو اب میرا سسٹم دکھاتا ہوں ادھر سے ہو کے یہ روم ہے اندر ہوا آکے میں ادھر یہ کھڑکی سے ہوا آ رہی ہوتی ہے اور پھر میں آگے کپڑا لگا دیتا ہوں یہاں تک جس سے ان کو پھر ہوا لگتی رہتی ہے جس سے یہ ہامتے نہیں ہے برڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم بلکل ایزی بیٹھا ہے کوئی ہاپ نہیں رہا ہوگا برڈ میں نے بس ویڈیو بنانے کے لئے کپڑا سیٹ پہ کیا ہے برنہ یہ کپڑا یوں میں آگے لگا دیتا ہوں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ کپڑا ہے اور اس طریقے سے میں انہیں کپڑا لگا دیتا ہوں وہاں سے ہوا آکے ان سب میں جاتی رہتی ہے جس سے برڈ نہیں ہامتا میرا اور ایکٹیو رہتا ہے دیکھیں پہلے میں نے ایک فیشر کا پیر وہاں پڑا تھا میں نے اس در نیچے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے نیچے ہوا نہیں لگتی تھی اور اسے سوگڑا لگ گیا اور وہ نیچے ہامتا رہتا تھا میں نے اتنا گھوڑ نہیں کیا تھا جب میں نے پکڑا تو مجھے پتہ چلا کہ اسے سوگڑا لگا ہے اب انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ کریں کہ زیادہ نہیں لگا جب برڈ کو زیادہ سوگڑا لگ جاتے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے اور جن کو زیادہ سوگڑا لگا ہوا انہیں پھر ہینڈ فیٹ کروانی پڑتی ہے دو ٹائم دو سے تین ٹائم سوری اور دوستو آج کل میں سو فوڈ میں کیا دے رہا ہوں انہیں میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو دوستو آج کل میں انہیں چنہ اور گندوم دے رہا ہوں ڈیلی بیسیس پہ جب سیزن سٹارٹ ہونے سے من من پہلے آپ یہ سٹارٹ کر دی جئے گا چنہ اور گندوم لازمی دیں انہیں سیزن سٹارٹ ہونے سے من من پہلے ڈیلی بیسیس پہ چنہ ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور میں یہ اٹھارہ گھنٹوں اور میں چوبیس گھنٹوں کے لئے انہیں رکھ دیتا ہوں بھکو کے کیونکہ چنہ کافی ٹائم لیتا ہے نرم ہونے میں گندوم تو ہو جاتی ہے بارہ گھنٹوں کے اندر لیکن چنہ بہت ٹائم لیتا ہے میں تین دفعہ دھولوں گا اس سے تاکہ جو مٹی شٹی ہو وہ ختم ہو جائے پیدے میں بہت بہت زیادہ کھا کچھ کھا موسیقی 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 یہ وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ جلدی نرم ہو جائے گا جب بھی آپ اپنے برڈ کے مطابق چنے لینے ہیں اپنے چنے اور کندو اتنے آپ کے بارڈ ہیں ان کے مطابق لے گے آپ نے بھگو لینے اور سیپ کا سرکہ لازمی ڈالنے ہیں سیپ کا سرکہ لازمی ڈالنے ہیں جس سے برڈ کے لیے یہ نرم ہو جائے گا بہت جلدی اور دوستو کافی دوسرا یہ نرم ہو جائے گا اور پھر برڈ کو دیں گے اور دوستو کافی دوست بھائی ایسے ہوں گے جن کے برڈ کو سوکڑا ہوگا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بتا نہیں برڈ کو کیا ہو گیا ہے کہ بھائی سے سوکڑا لگ جائے تو یہ مر جائے گا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر اس پر محنت ہوتی ہے سوکڑے برڈ پر آپ نے سو فوڈ بھی دینا ہے ہینڈ فیڈ بھی کروانی ہے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے برڈ آپ پریشان نہیں ہوا کریں تو دوستو آج یہ ویڈیو ادھر تک کی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ملاقات ہوتی ہے